بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں مفرد جملہ اور مراقب جملہ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں آئیے آج اس حوال سے بات ترکیب یا صورت کے لحاظ سے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں ایک مفرد جملہ اور دوسرا مراقب جملہ مفرد جملہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک مصند علیہ ہو اور ایک ہی مصند ہو یعنی کی جو انگریزی میں سیمپل سینٹینس ہوتا ہے اسی کو ہم اردو میں مفرد جملہ بولتے ہیں کیونکہ اس مفرد جملہ میں صرف ایک ہی سبجیکٹ اور ایک ہی پریڈیکیٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم مفرد جملہ کہتے ہیں مثلاً احمد لکھتا ہے احمد اس میں مصند علیہ ہے اور لکھتا ہے اس میں مصند ہے یعنی کی ایک سیمپل سینٹینس ہے اسی طرح سے وہ چلا گیا خوجہ کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا مراقب جملہ مراقب جملہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کرے مراقب جملے کو ہم انگریزی میں کمپاؤنڈ سینٹینس کہتے ہیں اس جملے میں مختلف چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو مل کر ایک مفہوم پیدا کرتے ہیں مثلاً ساجد اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا دو مفرد جملے مل کر یا دو سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مراقب جملہ بناتے ہیں اب اس مراقب جملے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے مراقب مطلق اور دوسرا ہے مراقب ملطف پہلا جو ہے مراقب مطلق اس مراقب جملے کو کہتے ہیں جس میں ہر مفرد جملہ جداغانہ برابر کی حیثیت رکھتا ہے اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا یعنی کی انڈیپینڈنٹ کلازز جو یہ مراقب جملہ ہوتا ہے مراقب مطلق والا جملہ ہوتا ہے اس کے جو دونوں مفرد جملے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے ہوتے یہ جملے مل کر ایک کی محبوم دیتے ہیں لیکن اگر ہم دوسرے جملے کو علاق کریں گے تو پہلا والا جملہ برابر معنی دے گا یا اگر ہم پہلا والا جملہ نکال دیں گے تو دوسرا جملہ برابر معنی دے گا مثلا احمد آیا اور شیر چلا گیا پہلا جملہ بھی اپنی جگہ برابر ہے اور دوسرا جملہ بھی اپنی جگہ برابر ہے اس نیویت کے جملوں کو ہم مراقب مطلق کہتے ہیں دوسرا ہے مراقب ملطب مراقب ملطب اس مراقب جملے کو کہتے ہیں جس میں ایک جملہ اصل ہوتا ہے اور باقی جملے اس کے ماتحت ہوتے ہیں جب تک زیلی جملہ اصلی جملے سے ملا کر استعمال نہیں ہوتا اس وقت تک پورا مطلب بیان نہیں ہو سکتا یعنی کہ مراقب ملطب جملے میں ایک آرجنل جملہ ہوتا ہے اور جو باقی اس کے ساتھ جملے جڈے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس پر ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں اگر ان کو اس جملے کے ساتھ ہم نہ ملائیں گے تو وہ کوئی معنی عدہ نہیں کریں گے مثلا وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی مل گئی ہے عزیز طلاب اس جملے میں اصل جملہ وہ کتاب مل گئی ہے اور جو باقی حصہ ہے جملے کا جو گم ہو گئی تھی یہ اس کا زیلی جملہ ہے یعنی کہ ڈیپینڈنٹ جملہ ہے یہاں سے ہم ساموی سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو جملے ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے جب تک نہ ہم دونوں جملوں کو ادا نہیں کریں گے تب تک ایک یہ جملہ معنی نہیں دے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پہلا یونٹ ہے ایمائی الاردو لینگویجز کا وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ کل ہم سیکنڈ یونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ